افطاری بھی گرینڈ اپوزیشن اتحاد کی تیاری بھی بلاول بھٹو آج اسلام آباد میں دعوتیں افطار دیں گے پیپلز پارٹی کے چیرمن نے سیاسی قیادت کو خود فون کر کے دعوتیں دی مریر نواز کی قیادت میں نون لیگ کا وفت شرکت کرے گا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، محمود اجکزائی، اختر منگل، آفتاب شیرپاؤ، اویس نورانی بھی شرک ہوں گے افطار جنر میں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مشاورت کا بھی امکان ہے عوام سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا وزریاستم عمران خان کی خیبر پفتونخواہ کابینہ کے ارکان سے بات چیت کہا کرپ سیاسی مافیا ایکانومی کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتا ہے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بلاول اور مریم افطاری پر ملنے جا رہے ہیں کرپ ٹولا اکٹھا ہو رہا ہے، اوپوزیشن شروع دن سے شور مچا رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی قوم کی اومنگو پر پورا اتریں گے افطار کے نام پر جمہوریت کے حکومت کے خلاف سازش افسوسناک ہے فردوس آشک آوان کا کہنا ہے اوپوزیشن کے ہر ہتھکنڈے کا مقابلہ کریں گے رمضان میں بھی اوپوزیشن اپنے بچوں کے حقوق کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو انہیں ناکامی ہوگی شیخ رشید بولے اوپوزیشن کو عید کے بعد باہر نکلنے دیں انہیں پتہ لگ جائے گا شہباز شریف کے بعد آصف زرداری بھی این آر او کی لائن میں لگے ہوئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو روزہ دورہ قویت اہم قویتی بزنسمند کے وفد کے ساتھ خصوصی ملاقات کہتے ہیں پاکستان قویت کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیہ دیتا ہے ان کی دورے کا مقصد اقتصادی تعاون کو فروغ دے کر تعلقات کو مزید مستحق کم کرنا ہے ہماری خواہش ہے کہ قویتی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں سمندر میں کھدائی تیل نکلا نہ گیس آئی کراچی کے قریب سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈریلنگ کے بعد ٹیسٹنگ کا عمل مکمل نتائج کے مطابق تیل اور گیس کا زخیرہ نہیں مل سکا وزیر آزم کے وعاونی خوشوصی نائیم بابر نے بھی نائنٹی ٹو نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی کمپنیوں نے زیر سمندر بڑے سوراک کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا چار ماہ میں ساڑھے پانچ ہزار میٹر سے زائد ڈریلنگ پر چودہ عرب لاغت آئی سمندر میں گیس کا گوہ اندر گودہ جا رہا ہے ایک ہفتے کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنا بڑا گیس کا زخیرہ ملے کہ پاکستان کو کبھی اگلے پچاس سال میں گیس کی کئی بار سے مگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گا تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈریلنگ وزریاسم لا ارم یا ابھی بھی پر امید مزید ایک ہفتہ انتظار کے لیے کہہ دیا کہا ریپورٹ ایک ہفتے تک آ جائے گی قوم دعا کرے نوافل ادا کرے ہو سکتا ہے اتنی گیس ملے کہ پچاس سال تک کسی کی ضرورت نہ رہے آپ کو پتا یا نہیں پتا دعا سب کو کرنا چاہیے اگلے تین چار ہفتے میں گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ از سکتہ اللہ کرے گا وزیراعظم کی قوم کو بڑی خوشقبری سنانے کی خواہش پوری نہ ہوئی عمران خان نے پیشلے دنوں کئی مرتبہ سمندر سے تیل نکلنے کی امید ظاہر کی تھی وفاقی وزراء کی بھی جلد خوشقبری سنانے کی بات تھی وزراء کی آف شوڈ ڈریلنگ کے مقام پر آنیا جانیا بھی سب نے دیکھی اپوزیشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافی کی مضمت کر دی شہباز شریف کا کہنا ہے نیازی صاحب کی نلائکی نے پاکستانی معیشت کو ایشیا کی بہترین معیشت بنا دیا مریم نواز نے کہا مولک میں دھرہ دھر ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اب عوام کو پتا چلا کہ معاشی بدحالی کیا ہوتی ہے شیری رحمان کہتی ہیں گیس مہنگی کرنے کے فیصلے سے عوام پر ایک سو پچھتر ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال آج اہم پریس کانفرنس کریں گے چیرمن نیب بیوروکریسی سے متعلق قومی اعتصاب بیورو کی پالیسی پر اظہار خیال کریں گے کاروباری محال بند نہیں رہا چیرمن ایف پی آر شبرزیدی کا کراچی چیمبر سے خطاب کہا روپے کی قدر کم اور ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ معاملہ میرا نہیں بیرونی کرنسی کے متعلق وزریاستم نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی افغانستان بارڈر سے کرنسی سمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے تیس فیصد بینک اتاؤنس بے نامی ہے ایف بی آر افنوں کو تاشنوں کو حراسہ کرنے سے روک دیا پاکستان کو آج بھی چیلنجز درپیش ہیں لیکن ماضی کے مقابلے میں بڑے نہیں عامی چیف جینرل کمر جعوید بازوہ کا کہنا ہے حتمی کامیابی کے سفر میں سبر سے بامقصد اور متحد رہنا ہوگا پاک فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے عامی چیف کی شمالی وزیرستان میں اگلے مرشوں کے دورے پر سپاہ سے بات چیت بورڈر پر بارڈ کی تنصیب اور استحکام آپریشنز پر بریفنگ دی گئی سرکاری اسپتالوں میں اسلاحات کے خلاف دباؤ برداشت نہیں کریں گے وسریعاصم کا کہنا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اسپتالوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے قبائلی اسلاح میں مسالتی کمیٹیاں بنائے چائیں گی عمران خان کا پشاور میں تقریبات سے خطاب گورنر وزریعاص صوبائی کابینہ کے ارکان سے ملاقاتیں مٹھیاری کے قریب دریائیں سندھ میں کشتی الٹنے سے بارہ آفراد ڈوب گئے پانچ قواتین اور چار بچے بھی شامل آٹھ لاشیں نکال لی گئیں ایک بچی اور ایک خاتون کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا اندھیرے کے بائے ساپریشن جوگ دیا گیا پولیس ناکام اغواہ کار جیت گئے کراچی ڈیفنس سے اغواہ ہونے والی بیس سالہ لڑکی تاوان کی ادائیگی کے بعد گھر واپس پہنچ گئی بازجابی کے لیے اہل خانہ سجانت سے ایک کروڑ سے زیادہ درقم ادا کی گئی لڑکی کو گزشتہ ہفتے درقشان تھانے کی حدود سے اغواہ کیا گیا تھا کمبر کے گاہ مجھا جھیرہ میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جام بہر پولیس کے مطابق چار افراد کے قتل کا واقعہ بظاہر دھرینہ دشمنی پر پیش آیا بھارت میں عام انتخابات کا آخری مرحلہ پولنگ آج ہوگی لوگ سباہ کی پانسو تینٹالیس میں سے ساٹھ نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں اتریں گے آخری مرحلے میں کل سات ریاستوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے آج بحار، جھارکن، مدیہ پردیش، مغربی بنگار، پنجاب، حماسل پردیش، اتر پردیش میں ووٹنگ ہوگی ایران نے امریکہ سے جنگ کا امکان برد کر دیا ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف کا کہنا ہے قطعے میں کسی جنگ کا کوئی امکان نہیں کوئی بھی ملک ایران سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا ہمیں یقین ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم جنگ کے حق میں ہیں ایران، امریکہ، کشیدگی، ائرلائنز، خلیجی علاقوں پر پرواز کے دوران مہتات رہیں امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمیسٹریشن کا انتباہ حکام کا کہنا ہے کہ خلیج امان اور خلیج پارس میں بڑے پیمانے پر اسکری سرگرمیاں جاری ہیں غلط اندازہ یا شناک میں معمولی سی غلطی حادثے کا سبب بن سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں سردف یاسر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آخراز کریں گے ملکی سیاست میں اہم اور حکومت مخالف تحریک کے لیے اپوزیشن ایک پیج پر آ گئی ہے آج وفاقی دارالحکومت میں پیپلز پارٹی کے زیر احتمام افتار ڈینر پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی شرکت کریں گے ملکی سیاست میں اہم موڑا چکا حکومت مخالف تحریک کے لیے اپوزیشن ایک پیج پر جمع ہو گئی آج وفاقی دارالحکومت میں پیپلز پارٹی کے زیر احتمام افتار ڈینر پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے جبکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی شریک ہوں گی موسیقی